دنیا بھر میں بھارتیوں کا ڈنکہ ہر کشیتر میں بچتا ہے دولت کے معاملے میں بھی بھارتیے کسی سے کم نہیں ہیں کل دو سو نو ایسے عرب پتی بھارتیے ہیں جن میں سے ایک سو ستتر ہمارے دیش میں رہتے ہیں یہیں پر بزنس کرتے ہیں یہیں کاروبار کرتے ہیں اور باقی کے دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں ایسے ہی ایک بھارتیے سے ہم آپ کو ملوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے دیش کے سب سے امیر ویکتی ادیوگ پتی مکیش شمبانی ہیں ایشیا میں دوسرے نمبر کے سب سے امیر ویکتی ہیں اور دنیا میں آٹھوے نمبر کے سب سے امیر ویکتی مکیش شمبانی ہیں اور جن سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جائے چودری جائے چودری بھارت کے ٹاپ ٹین سب سے امیر لوگوں میں شامل ہیں ہمارچل پردیش میں ایک زلا ہے اُنہ اُنہ زلے میں ایک گاؤں ہے پنو پنو کے رہنے والے ہیں جائے چودری پنو میں ہی جائے چودری کا جنگ ہوا جائے چودری یہ بتاتے ہیں کہ بچمن میں پنو میں بجلی کی سوویدھا نہیں تھی پانی کی سوویدھا نہیں تھی یعنی بجلی وہاں پر نہیں آتی تھی اور دن میں پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر انہوں نے پڑھائی لکھائی کی وہ وہاں پر پڑھا کرتے تھے یعنی ان کا جیون جو تھا وہ بہت آسان نہیں تھا اس کے علاوہ سکول جانے کے لیے انہیں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا تھا چار کلومیٹر کا ہر روز وہ سفر سکول جانے کے لیے اور آنے کے لیے یعنی کل آٹھ کلومیٹر کا سفر وہ پیڈل تائک کیا کرتے تھے جب وہ سکول پہنچتے تھے جائے چودری کی کہانی پرینہ دائک اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ نہ صرف بھارت کے دس سب سے زیادہ پیسے والے لوگوں میں امیر لوگوں میں رئیس لوگوں میں شامل ہیں بلکہ جائے چودری انیس سو اسی کے دشک میں صرف دو سو ڈالر لے کر امریکہ گئے تھے دوہزار آٹھ میں جائے چودری نے زی سکیلر نام کی ایک سائبر سیگیریٹی کی کمپنی شروع کی اور نو سو چھیالیس ارب روپے سے زیادہ آج ان کی اپنی سمپتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کتنی زیادہ سمپتی ہے کتنی زیادہ دولت زی سکیلر شروع کرنے سے پہلے آئی بی ایم کیونکہ ایک مشہور کمپنی ہے اس میں جائے چودری کام کر چکے ہیں انیس سو چھانوے میں جائے چودری نے اپنا پہلا سٹارٹ اپ پھولا تھا وہ کامیاب رہا اس سے پہلے جائے چودری یونیسس آئی بی ایم آئی کیو سافٹ ویر جیسی کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں نو سو چھالیس ارب روپے سے زیادہ سمپتی کے مالک جائے چودری بھارت کے ٹاپ ٹین سب سے زیادہ پیسے والے لوگوں میں نمبر نو پر ہیں اور انہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے اپنی محنت سے جائے چودری کی کہانی ہمیں یہ پریڑنا دیتی ہے کہ چاہے کتنی بھی وپرید پرستیدیاں ہوں کٹھن پرستیدیاں ہوں اگر آپ میں حوصلہ ہے اگر آپ میں جذبہ ہے آگے بڑھنے کا یدی آپ اپنے آپ میں وشواس کرتے ہیں آپ کے پاس اپنا ایک لکش ہے تو آپ اسے اوشح حاصل کرتے ہیں موسیقی